اب میں اس ملک پاکستان کے عظیم سنا خان اور ان کی ماتی زبان پشتو ہے اور پنجابی ایسے بولتے ہیں ایسے مصفوص ہی نہیں ہوتا کہ وہ پتھان ہیں تو انشاءاللہ میں انہیں دعوت دیتا ہوں جب بھی حضور کا نام نام اسم مبارک آیت و زبانوں پر دروس سلام پڑھیں سلاللہ علیہ وآلہ وسلم جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی مدہ حبیب کبریا اللہ نے کی خود بیان آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی میں دعوت دیتا ہوں ملک کے عظیم سنا خان مولانا قاری محمد ابو بکر صحاب صدیقی حافظہ اللہ تعالی سے میں ملتوص ہوں کہ وہ تشریف لائیں اپنے مخصوص انداز میں آپ کو ناتی اقلام سناتے ہیں حافظ محمد ابو بکر صدیقی آج پہلی مرتبہ حضرت قاری افتاب الرحمن صاحب کی پرخلص دعوت پر اس گھر میں حاضری کا موقع مل رہا ہے آپ حضرت کی خدمت میں اور یہ پروگرام منقد کیا گیا ہے حضرت قاری فضیلت الشیخ قاری شیر علی مرحوم صاحب رحمہ اللہ ان کی یاد میں اس پروگرام کو رکھا گیا ہے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقامتہ فرمائیں کیا خیال ہے آپ حضرت ناراض تو نہیں بیٹھے ہیں نا کوئی پتھان بھی پختون مند پوئے گی کہنا ناراض تو نہیں بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ میں نے دعا دی آمین کا بھی کوئی وہ رسپونس نہیں آیا سلام کیا جواب بھی کوئی نہیں آیا پھر طرح شاید ناراض لگائیں کر سب لنگر کا بندوبستو ہے نا لنگر کا انشاءاللہ انتظام وسیع انتظام ہے آپ حضرت ذرا چہروں پہ تھوڑے سی مسکراتیں لائیے اور درود پاک محبت کے ساتھ اللہم صلی علیہ وسیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ میں اردو کے دو اشار ہیں اسی سے میں ابتدا کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں پچھلے دنوں آپ حضرت نے دیکھا سوشل میڈیا پر کہ فرانس کا جو صدر تھا اس نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کا بڑا بدترین معاملہ کیا تھا تو اس گستاخی کے معاملے کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کا قرص اب ایک شاعر ہے اس نے دو اشار لکھے میں آپ پدرات کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ وعدہ بھی کرنا ہے وعدہ کیسا کرنا ہے یہ انشاءاللہ آپ پدرات کو آخری شعر میں پتا چلے گا تو محبت کے ساتھ کوئی زبان خیالی نہ ہو سبحان اللہ کی صدا ضرور بلان کیجئے گا شاعر لکھتا ہے ہاں تیری خواہش ہے تو سمان بھی دے سکتے ہیں سمان کہتے ہیں عزت کو ہاں تیری خواہش ہے تو سمان بھی دے سکتے ہیں ارے گھر میں جو کچھ ہے وہ سامان بھی دے سکتے ہیں گھر میں جو کچھ ہے وہ سامان بھی دے سکتے ہیں تو گھر اس دور کا بوجے گل تو اتنا سن لے تو گھر اس دور کا بوجے گل تو اتنا سن لے ارے ہم تو آقا کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں ارے ہم تو آقا کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں ہم تو آقا کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ایک ناتیہ کلام کی طرف بڑا خوبصورت اور پیارا کلام ہے پنجابی کا ایک کلام ہے کاری صاحب نے حکم دیا ہے پڑھتا ہوں بڑا خوبصورت کلام ہے شاعر لکھتے ہیں کہ سب نام پیارے لگ دینے 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 ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچھ اللہ دے بعد زمانے وچھ اللہ دے بعد زمانے وچھ اور محبوب نے جد اعلان کتا محبوب نے جد اعلان کتا صدیق نے سب قربان کتا ہاں کون صدیق کون صدیق کہ سارے یار نبی دے عاشق نے ہاں سارے یار نبی دے عاشق نے تے تو شکوے جنا دے کردا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی اے نہ جان سارا ورگا اے نہ جان سارا ورگا اے نہ اس دردی وچھ کوئی پیدا گویا اے نہ چوہا یارا ورگا اے نہ چوہا یارا ورگا شان صدیق کی پچھنا ایک ملا ایک او یار ہزارا ورگا ایک او یار ہزارا ورگا کہ مہبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا جس وار کے تن دیا لی رانو جس وار کے تن دیا لی رانو کی تخوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے اے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اس کے بعد میں ایک اردو کے کلام کی طرف آتا ہوں تو بڑا پیارا کلام ہے وہ سنیے گا شاعر لکھتا ہے کہ رخ ہے آیت قرآن حضور کی رخ کا ذکر کرتے ہوئے شاعر لکھتا ہے کہ رخ ہے آیت قرآن حسن بے مثالی ہے ہر رخ ہے آیت قرآن حسن بے مثالی ہے ہر رخ ہے آیت قرآن حسن بے مثالی ہے ہر رخ گئے آیتِ قرآن حسن بے مثالی ہے کہ آمینہ کے بیٹے کی آمینہ کے بیٹے کی ارے بات گینی رالی ہے آمینہ کے بیٹے کی بات گینی رالی گئے آمینہ کے بیٹے کی ارے بات گینی رالی گئے اور مفلسی امیری کیا شانِ باد شاہت کیا سنیے گا شائر کس طرف جا رہا ہے کہ مفلسی امیری کیا شانِ باد شاہت کیا ہم مفلسی امیری کیا شانِ باد شاہت کیا کہ مصطفی کی چوکھٹ پر ہم مصطفی کی چوکھٹ پر ارے ہر کوئی سوالی گئے مصطفی کی چوکھٹ پر ہر کوئی سوالی گئے مصطفی کی چوکھٹ پر ہر کوئی سوالی گئے اور سرور دو عالم کو اپنی گود میں لے کر سرور دو عالم کو اپنی گود میں لے کر اگلا مصرہ ہر سرور دو عالم کو اپنی گود میں لے کر حضرتِ حلیمانے کہ حضرتِ حلیمانے زندگی سجالی گئے اور نات کس طرح لکھوں اس نبی پہ ایدانش ہاں نات کس طرح لکھوں اس نبی پہ ایدانش ہاں نات کس طرح لکھوں اس نبی پہ ایدانش کہ بوریے پہ رہ کر جو ہاں بوریے پہ رہ کر جو سلطنت سنبھالی گئے بوریے پہ رہ کر جو سلطنت سنبھالی گئے کہ رخ گئے آیتِ قرآن حسن بے مصالی ہے دو اشار میں پڑھتا ہوں حضور علیہ السلام کے شانِ اقدس میں لکھے گئے ہیں اور مجھے کاری صاحب نے حکم بھی دیا تھا کہ پنجابی کے اشار آپ نے پڑھنے ہیں میں نے کہا چلیں آپ کی خواہش انشاءاللہ ہم پوری کر دیں گے تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے اشار ہیں لیکن اس سے قبل میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دو اشار لکھے خاص کر اس کا جو یہ آخری مصرہ یہاں پہ طلبہ کافی سارے بیٹھے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے آقا جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا کہ جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا اب سنیے گا ان دو شیروں کا ترجمہ پیر مہر علی شاہ صاحب کس انداز سے کرتے ہیں سنیے گا پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اے حدیث چھ آیا ہے ہاں لو کو اے حدیث چھ آیا ہے ہاں کے اے حدیث چھ آیا ہے ہاں سوڑے کو لو پچھ پچھ کے خالق نے بنایا ہے ہاں سوڑے کو لو پچھ پچھ کے خالق نے بنایا ہے اسی تناظر میں میں پڑھتا ہوں دو اشعار ہیں پنجابی کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں کہ جدو کریے ذکر محمد دام مہفل نسرو راجان دام ہاں جدو کریے ذکر محمد دام مہفل نسرو راجان دام اور جس دل وچ عشق محمد دام اس دل وچ نورا جان دام اس دل وچ نورا جان دام اور میں تور دیم عظمت من دام پر وکھری شان مدینہ دی مہفل نسرو راجان دام جدو کریے ذکر محمد دام مہفل نسرو راجان دام محمد دام پتھان حضرات بیٹھے ہیں ہوئی ہیں نہیں کون کون بیٹھے ہیں پتھان کم پشتوں یوکس دے چلے ایک بھائی ساب بیٹھے ہیں پنجابی کی سمجھ آتی ہے آپ کو اور اردو کی بھی آتی ہے وہ ماشاءاللہ دوسرے بھائی بھی نہ چلے دو بھائی ہوگے تیسرا میں تو اب جمع کا سیغہ ہم پہ آ سکتا ہے کہ ہم تین ہوگئے ہیں چلے میں پشتوں میں ایک شیر پڑھ دیتا ہوں پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہتا ہوں ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے سب کو آ رہی ہے ماشاءاللہ ہستاد در ملنگ یما تاب دی مین یما اید مدینِ نبی تاپ سیغم جن یما زدینِ لِدَ 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 لْغَاڑِ مَا تَلِبَ جَاڑَ مَا تَلِبَ جَاڑَ مَا نَرَازَ مَا بِرْتَبِيَا یوز لِقَ لَاڑَ مَا یوز لِقَ لَاڑَ مَا زکاپ ارمان ارمان زکاپ ارمان ارمان زدستا وطن یما اید مدینِ نبی تاپ سیغم جن یما ستاد در ملنگ یما تاب دی مین یما اید مدینِ نبی تاپ سیغم جن یما شانِ صحابہ پر قاری صاحب حکم دے رہے ہیں شانِ تقبیر شانِ محمدِ مصطفی مقامِ محمدِ مصطفی شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ مقامِ صحابہ 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 میں سنا دیتا ہوں چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہر دوسرے تیسرے دن ہر ہفتے بعد دس دن بعد یہ جو تبرہ کرنے والے لوگ ہیں یہ جو بغیرت لوگ ہیں انہوں نے کسی کو بھی نہیں بخشا یا شانِ صدیقِ اکبر پہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی گستاخیہ بعض اوقات کر جاتے ہیں ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا تو خیر عظمتِ صحابہ پر تو انشاءاللہ میرے بھائی آپ کو سنا دیں گے میں نا شانِ اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر میرا سنانے کو دل کر رہے ہیں ایک بڑا خوبصورت سا اور بڑا پیارا اور بلکل نیا کلام ہے میں آپ ادراد کو سناتا ہوں سنییں گا شائر لکھتا ہے میں ایک شیر سناؤں گا انشاءاللہ باقی پھر کبھی موقع ملا تو آپ ادراد کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا وہ سنییں گا شائر لکھتا ہے کہ تُو غیخہ تُو نے جنت کی ماں آئے شاہ ہاں تُو غیخہ تُو نے جنت کی ماں آئے شاہ تُو غیخہ تُو نے جنت کی ماں آئے شاہ کوئی دن یا میں تجھ سا کہا آئے شاہ کوئی دن یا میں تجھ سا کہا آئے شاہ میری ماں آئے شاہ پیاری ماں آئے شاہ میری ماں آئے شاہ پیاری ماں آئے شاہ میری ماں آئے شاہ پیاری ماں آئے شاہ اور تیرے نام اس پر تیری تقدیس پر وارے ڈالیں گے ہم اپنی جا آئے شاہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہانی ماشاءاللہ ایمان تازہ ہوا ہے رضور سے بولیے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی عمر میں علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اسی طرح حضور کی سناخانی کرتے رہیں ماشاءاللہ